پیچھ آئے کو بلے کا نشان واپس ملے گا یا نہیں آج فیصلے کا امکان بلے کے نشان کے مطالق کیس کی آج سپریم کورٹ میں سمات پشاورہ ہائی کورٹ میں بھی بلے اور انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی مزید سمات آج ہوگی گزشتہ روز الیکشن کمیشن اور پیچھ آئے کے وکلہ نے دلائل دیئے ہائی کورٹ نے وکیل پیچھ آئے سے سپریم کورٹ میں کیس کی مطالق بھی استفسار کیا علی زفر نے کہا کہ اس واپس لے لیں گے ہائی کورٹ میں تفصیلی سمات ہو چکی وکیل الیکشن کمیشن نے دلائل میں کہا چند لوگوں نے بند کمرے میں انٹرا پارٹی الیکشن کرایا لاہور ہائی کورٹ اور پشاورہ ہائی کورٹ کا کیس لفظ بلفظ ایک ہے لاہور ہائی کورٹ نے تین وجوہات پر کیس کو خارج کیا انتخابی نشانات کی تفصیل ریٹرننگ افسروں کو ارسال بللہ شامل نہیں الیکشن کمیشن کا دی آروز اور آروز کو مراسلہ ایک سو پین تالیس سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشانات کی پہرست ارسال کی سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشان نامزد امیدباروں کو دیے جائیں گے سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشانات کسی آزاد امیدبار کو نہ دینے کی ہدایت پی ٹی آئی سمیت درجن سے زائد جماعتوں کے نام نشانات پالی فہرست میں شامل نہیں ان جماعتوں کے نشانات انٹرپارٹی انتخابات نہ کرانے پر روکے گئے بلے کے نشان کی کیس کا فیصلہ حق میں آیا تو امیدباروں کو ٹکٹ بارہ جنوری تک جاری کر دیں گے بیریسٹرو گوہر کہتے ہیں امید ہے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس مل جائے گا اگر نشان نہیں ملا تو متبادل پلان موجود ہے پشاور ہائی کوٹ نے پانچ گھنٹے کے اس کی سمات کی آج باقی فریقین کو سنا جائے گا امید ہے آج فیصلہ بھی آ جائے گا کسی پارٹی کے ساتھ فی الحل کوئی اتحاد نہیں کیا قاقزات نامزدگی کے مطالق اپیلوں پر فیصلوں کا آج آخری دن بانی پی ٹی آئی کے قاقزات مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر فیصلہ آج آئے گا پرویز الہی مونس الہی اور قیسرہ الہی کی اپیلوں پر فیصلہ بھی محفوظ کیا گیا پواد چودری مراد سعید اور اجاز چودری کی قاقزات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیلے مسترد فرابینل میں شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کی اپیلے منظور عثمان دار کی والدہ رہانہ دار اور بھا بھی روبہ عمر کے قاقزات منظور حسنین مرزا اور حسام مرزا کو الیکشن لڑنے کی اجازت لاہور اور غیراتی سے شہباز شریف کے قاقزات منظوری کے خلاف اپیلے مسترد عابد شیر علی، زفر علی شاہ اور امار یاسبی الیکشن لڑنے کے اہل ملک عامر کی دوہری شہریت پر قاقزات مسترد ہونے کے خلاف اپیل خارج خالد لانگو کی دو قومی اور پانچ صوبائی نجستوں پر اپیلے مسترد دوشہ خانہ ریفرنس میں بانی پیچھے آئے اور بشرا بی بی پر فرد جرمائے احتساب عدالت کی جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سمات کی جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی ملزموں کا صحت جرم سنکار عدالت میں آئندہ سمات پر نائب کی بارہ گواہوں کو طلب کر لیا ایک سانوے ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پیچھے آئے اور بشرا بی بی پر فرد جرم سترہ جنوری کو عائد ہوگی احتساب عدالت نے ملزموں میں نقول تقسیم کر دی توشہ خانہ اور ایک سانوے ملین پاؤنڈ کیسز میں بانی پیچھے آئے اور بشرا بی بی کی زمانت بعد از گرفتاری کی درخواستیں مسترد وزارت عظمہ کے دوران بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کو مختلف سربراہان مملکت کی طرف سے ایک سو آٹھ تحائف ملے بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی پر توشہ خانہ کی اس کی پرد جرم سامنے آ گئی ملزموں نے ایک سو آٹھ میں سے اٹھاون قیمتی تحائف کو رکھ لیے بانی پی ٹی آئے نے سعودی والی حید سملنے والا جنڈری سیٹ انتہائی کم رقم کی عفض رکھا جنڈری سیٹ توشہ خانہ میں رپورٹ تو ہوا مگر جمع نہیں کر آیا گیا ملزموں نے اختیارات کے ناجائز استعمال کرتے ہوئے تحائف کی انتہائی کم قیمت لگوائی ملزموں پر قومی خزانی کو پندرہ سو تہتر میلین روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی اس میں اہم پر شرفت سابق وزیر ظلفی بخاری شہزاد اکبر اور فراغوگی سمیت شہ ملزموں کے تمام اساسے اور بینک اکاؤنٹس منجمن کرنے کا حکم اسلام آباد کی احتساب عدالت نے فیصلہ سنا دیا دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری رپورٹ کے مطابق فراغوگی کی لاہور اسلام آباد اور آول پنڈی میں نوجائد آدے ہیں سو سو کنال اور چالیس کنال کی ارازی شامل فراغوگی کی انتیز بینک اکاؤنٹس اور نام پر بائیس گھاڑیاں ہیں شہزاد اکبر کی لاہور میں ایک پراپرٹی اور چوبیس بینک اکاؤنٹس موجود پیپلز پارٹی الیکشن جیت کر بلوچستان کی ترقیق عمل پھر سے شروع کرے گی آصف زرداری کا ڈیرہ بکٹی میں جلسے سے ٹیلیفان خطاب بولے گیس پائپ لائن اور ہر بندے کو روزگار دیں گے سر فراز بکٹی نے کہا پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کو آقائی میں جوڑتی ہے بلوچستان سمیت پورے ملک میں واضح اکثریت سے حکومت بنائے گی عوام کون کے حقوق دہلیز پر ملیں گے سرد میں الیکشن سے قبل بڑے سیاسی اتحاد کی کوششیں تیز اس نون لیگ کا ایمکی ایم اور جی ٹی اے کے ساتھ بیشتر سیٹوں پر ایجشمنٹ پر اتفاق ایمکی ایم کی اینے دو سو بیالیس پر شہباز شریف کے مد مقاول دستبرداری کا امکان طبائی نشستیں ایمکی ایم کو دینے کی تجویز دی گئی اینے دو سو انتیس اور اینے دو سو تیس پر مسلم لیگ نون امیدوار لائے گئے اینے دو سو انتالیس لیاری سے مشترکہ امیدوار ہوگا نون لیگ کے راہ نمارانہ مشہود کہتے ہیں سندھ میں اتحاد کامیہ بنانے کے لیے پرازم ہے تمام جماعتوں کے مطالبات کو ساتھ لے کر چلیں گے اٹھالیس گھنٹے میں اتحادی جماعتوں کی اقیادت اعلانات کر دے گی سندھ کی ترقیق کیلئے سب قربانی دینے کو تیار ہیں سندھ میں مافیا کا خاتمہ کریں گے دوسری جانب جاوید لطیف کہتے ہیں پنجاب میں نون لیگ کو کسی سے سیٹ ایڈجیسمنٹ نہیں کرنا چاہیے تمام سیٹوں پر نون لیگ کے اپنے امیدوار ہونے چاہیے نا اہلی سے مطالق سپریم کورٹ کا فیصلہ نون لیگ کے لیے پہلی لیول پلائنگ فیلڈ ہے جبانت اسلامی نے قومی اسمبلی کے دوستو اکتیس حلقوں میں تک جاری کر دیئے پنجاب سے قومی اسمبلی کے ایک سو چھبیس حلقوں میں امیدوار ترازو کی نشان پر الیکشن لڑیں گے اسلام آباد میں تین کیپی تین تالیس سندھ تریپن بلوسستان میں چادہ حلقوں کے لیے تک جاری پنجاب اسمبلی کے لیے دو سو اکتھتر کیپی ایک سو ساتھ سندھ ایک سو تین بلوسستان اسمبلی کے لیے چالیس ٹکٹ جاری امیر جماعت اسلامی سندھ الحق کا تلہ گنگ مجلسے سے خطاب بولے آٹھ فروری ملک کو تباہ کرنے والوں کا یوم حساب ہے جماعت اسلامی حکومت میں آ کر عوام کو حقوق فراہم کرے گی پاکستان تحریک انصاف پارلمنٹیرین نے اپنے منشور کا اعلان کر دیا پرویس غٹا کہتے ہیں تعلیم صحت اور سیحت پر خصوصی توجہ دی جائے گی سنتے لگانے کے لیے افتامات اٹھائیں گے سابق قبائلی اجزاں کے لیے روڈ میں بنا کر ان پر خصوصی توجہ دیں گے خیبر پختونخواہ میں یک سان تعلیمی نظام لائیں گے جسٹس ایجازال احسن نے جسٹس مظاہر ناقوی کے خلاف جیڈیشل کانسل کی کارروائی غیر ضروری قرار دے دی جسٹس ایجازال احسن کا سپریم جیڈیشل کانسل کو خط کارروائی سے اختلاف کیا کانسل کو آئینی اختیارات نہائی تحتیاط سے استعمال کرنے کا مشورہ دیا کہا کہ اختلاف پر جج کے خلاف کا روائی مکمل غور و فکر کے بات کرنی چاہیے جسٹس مظاہر کے معاملے میں غور و فکر ہوا نہ اس کی اجازت کی گئی اسی جانت سپریم کورٹ نے جسٹس مظاہر ناقوی کی حکم امتنا کی درخواست مسترد کرتی جسٹس مظاہر کے درخواست میں شکایت کنندکان کو پریق بنانے کی ہدایے بنو کے علاقے منڈان میں آپریشن دو دشت گرد حلاق فائرنگ کے تبادلے میں دو پلس اہلکار شہید تین زخمی ہو گئے پلس کے مطابق دشت گردوں نے ایک مکان میں گھس کر پناہ لے لی تھی آپریشن کے دوران گھر میں موجود خواتین اور بچوں کو بحفاظت نکال لیا گیا سیکیورٹی فورسز کی مزید نفری علاقے میں طلب کر لی گئی نگران وزیراعظم سے ایشیائی اور افریقی ملکوں کے سفیروں کی ملاقات انوار الحد کاکر نے افریقی ملکوں سے تجارتی اور اقتصادی تعلقات بڑھانے پر زور دیا نگران وزیراعظم سے پاکستان افریقہ ٹریڈ کانفرنس خطاب کہا کہ ملکی معیوشت کو ایک ہزار ارب ڈالر تک پہنچانا مشن ہے پاکستان معاشی طور پر ٹیک آف کے لیے تیار ہے پاکستان مصر اور شمالی افریقہ تجارت بڑھائیں گے مسلم ملک مل کر معاشی طاقت بن سکتے ہیں نگران وزیراعظم مقبول باقر نے ایم نائن پر انٹرچینج کا سنگے بنیاد رکھتی ہے سیکیورٹری ورکس نواز سوہو نے وزیراعظم کو لنک روڈ سے متعلق بریفنگ دی لنک روڈ کی تعمیر سے نیشنل ہائیوے کی طرف ٹرافک کی روانی بہتر ہو جائے گی نگران وزیراعظم نے کہا ایم نائن انٹرچینج کا سنگے بنیاد کراچی کے عوام کے لیے بڑی خوش خبری ہے ہیوی ٹرافک کی روانی کے لیے یہ انٹرچینج انتہائی اہمیت کا حامل ہے بچوں کی موجے ختم پڑھائی آج سے شروع پنجاب میں تعلیمی سرکرمیاں مکمل بحال کمام سکول آج کھل جائیں گے شدید سردی کی لہر کے پیش نظر سکول بائیس جنوری تک سبھ ساڑھے نو بجے کھلا کریں گے ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار میدانی علاقوں میں دھن موٹرو ایم 3 سمندری سے درخانہ تک دھنکی وجہ سے بند موٹرو ایم 11 کامو کی ناروال انٹرچینج سے سمبریال ٹال پلازا تک بند کر دی گئی موٹرو ایم پلس کی مطابق ایم 5 کو اچھ شریف سے ظاہر فیر تک دھنکی وجہ سے بند کر دیا موٹرو ایم 4 شورکورٹ سے فیصل آباد تک دھنکی وجہ سے بند موٹرو ایم 4 شورکورٹ سے فیصل آباد تک دھنکی وجہ سے بند کر دی گئی